پی ہو تم ایسے کر رہے ہو زیادہ مت بول ہے بابا جی مجھے بھگوان کا شری کرسن سے اور اپنے بھائی سے مجھے یودشتر سے لجا آ رہی ہے نا تیری اپنے تھوڑی توڑی دیتا میں فالتو بول رہا تھا اور یوں کہہ کر وہ آ گیا تھا صدرسن جی نہیں گئے تھے شری کرسن جی نے پوچھا کہ بھئی بھیم آپ ادھر گئے ہو کیا اس ماتمہ صدرسن جی کو آمن تریت نہیں کیا تب بھیم سے انکان لگیا جی آمن تریتا کیا تھا پر وہ تو قبول آدمی ہے وہ تو بہت بھونڈا بولا ہے نیونکہ تم تو پاپی ہو اپرادی ہو تم نے ایسا گور پاپ کرکھا ہے اور سو اسو میں ایک یک کا پھل مجھے دو تب نہ چلو اب کرسن جی کو پتا تھا کہ یہ بھیم بھی کم کوئی نہ پتا نہیں کہ یہ بکواد کرکایا ہوگا تو سری کرسن جی نے پوچھا پھر توں کی بولا توں نے کیا زباب دیا اس کو اب بھیم کہن لگا میں نے اس کو یہ زباب دیا کہ مجھے بگوان سری کرسن اور یودشتر جی سے لجا ہے ان کی سرم مانتا ہوں نہ میں تیری تھوبری توڑ دیتا تو ایسا بول رہا ہے ہمیں پاپی کہہ رہا ہے تیرے مو پہ ماروں ہو میں تو سری کرسن جی نے لگا رہا ہے بھلے آدمیوں مہا پرسوں کو ایسے بولنا بھی اپراد اور پاپ ہوتا ہے تو انہیں تو اور پاپ اکٹھا کر لیا اور آج کے دن اس مہا پرس کے ایک بال کے برابر بھی یہ تین لوگ نہیں ہیں اور تمہارا کار یہ انہی سے صد ہوگا تو مرو پھر بھگت کر یہ تو سروعات ہے کل نہ تمہارے بھوتا ہوں گے دوسرے ہم ابھی آنگے دیرے دیرے پورا پریوار نہ گہ رہنگے تب اس نے سمجھ سیا ہوگی اب کہتے ہیں مرتا کیا نہیں کرتا سری کرسن نے کہنے لگا چل ناک رگڑ اس مہا پر اس کے چرنوں میں اور اس کو لیاو کسی طرح آتھ پر جوڑ کر چلو چلتے ہیں پانچوں پانڈوں چھٹے کرسن بھگوان ترلوکی کے ناتھ اور رتھ لے کے چال پڑے اُدھر سے صدرسندی نے اپنے گردیو کرونا میں یعنی کبیر پرمیشورجی سے کہا پر وہ آج ایسے ایسے وہ آیا تھا بھی انسین پہلوان اور میں نے اس کو یہ جواب دے دیا وہ نراز ہو کے چلیا گیا پرماتمہ بولے جواب تت نے بھائی کتی اکورڈنگ ٹو دا ساشتر دیا ٹھیک کہا نراز ہو گیا تو اس کی مرضی ہویا رہے گا پرماتمہ نے کہا صدرسند وہ پھر آویں گے نہ کرکنے گے یہاں پر تیرے سامنے ان کا کتھ ٹھیکانہ کوئی نہ تو صدرسند کہنے لگا جی وہاں تو وہ کہہ رہا تھا وہ آویں گے کیا نام ہے تیتیس کروڑ دیوت آویں گے اٹھاسی زاریسی آویں گے دروہ سا جیسے شد پروسر گورخناس جیسی آتما یہاں گی پرماتمہ وہ لے وہاں چاہے کوئی آیا رہا ہو وہ نکلی ہوتا ہے کچھ نہ ہو ان کا اور وہ واپس آئیں گے آپ اب صدرسند نہ سوچا یہ پھیر آگے سرمہ درد کریں گے تو کھسک لے یہاں تھے وہ تو نکل گیا سہر سپٹے کو پندرہ بیش دن کا ٹور پروگرام کی تو دور پہنچ گیا اور پیچھے تو وہ آ ہی گئے ادھر سے پرمیشور نے سویم کرونا میں یعنی کبیر دیو جی نے اپنے بغتکارو بنا کے ان کے عدد رکھنے کے لیے وہاں بیٹھ گئے اب کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ وہ ہاتھ پہ جوڑ کے پرماتما کو وہاں سے لے آئے اب پرمیشور نے کہا تھا کہ بھی میری ایک سرت ہے سری کرسندی سے میں چل پڑوں گا جیسے کہ کل تجھے بتا تھا کیونکہ ایج ایب وہ صدرسن رول کر رہے ہیں بغوان اب کہا تھا کہ کل یہ آ تھا اس دن بغت پہ الوان میں نے ان سے کہا تھا کہ سو اسو میگ یگ کا پھل مجھے سنکلب کرو تب میں تمہارا آہار کروں گا شری کرسندی نے کہا پرماتما آپ کی وانی ہے کیونکہ یہ وانی امرت وانی سچی دادنند گھنبرم کی وانی پرمیشور نے چاروں یگوں میں بولی ہے یہ ستھارتگیان چاروں یگوں میں دیا ہے شری کرسندی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کا آپ ہی کا آدیس ہے کہ سنت ملن کونچا لیے تجمایہ ابیمان اور جو جو کا دماغ گر رکھے اوہی یک سمان یہ پرماتما آپ کا ودھان ہے آپ کا آدیس ہے کہ سنت ملنے کو جب چلے تو مان ابیمان تیاغ کر دو درشنار چھاتا ہے اس کو ایک قدم کا پھل ایک اصوہ میگیہ کے طول ملتا ہے اور ہم اب یہ پانچوں پانڈوں آج ان کے اندر ابیمان نام کا وستو نہیں کیونکہ ان کی بیجتی ہوں نہ گری لاکھوں لوگوں نے بوجن کرا لیا کروڑوں نہ پھر بھی ان کا کام نہیں بن رہا آج یہ کتیوی نمر ہیں اور مجدہ سے تو آپ پریچی تھی ہے شری کرسند جی کہتے ہیں اور وہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے آنے کے جتنے بھی پن بنے ہیں آپ کے درشنار تھانے کے جو پن بنتے ہیں شند کے درشن کے لئے ان میں سے سو یگ کا فل آپ رکھ لو سیس ہماری جھولی میں ڈال دو اب پرماتما تو ان کا بھاؤ دیکھنا چاہوں تھے کہ جو نمہ ابیمان ہوگا سچی سمرپن نہیں ہوگا سچی آستھا نہیں ہوگی تو پرماتما کا بھی لاب انہیں نہیں مل سکتا پرماتما کے جانے سے بھی لاب نہیں مل سکتا اس لئے ان کو بھی نمر کرنا آتی آوشک تھا وہ پانچوں پانڈوں تو کتی بھی نمر ہو رہے تھے بگی بلی بن گے اب پرماتما کو بٹھا کر وہ چل پڑے ہیں اب جہاں پر وہ منڈپ ٹھایا ہوا تھا تیتیس کروٹ دیوتا اٹھا سی ازار ریسی سب ورازمان تھے وہاں پر اور پرماتما نے صدرسن سپچ کا یعنی ایک بالمیک گریب سے وقتی کی ویس بوسہ بنا کر جس میں وہ قدرتی رہا کرتے تھے جیسے جو لاہے کے روپ میں رہتے تھے ایسے بالمیکی جیسی ورستہ ویس بوسہ دعا پر میں تھی ویسے رہ رہے تھے چھوٹی چھوٹی داڑی شرپے بال اوڑٹ پلوٹ سے پڑے ہوئے اردو تیوانج رہا کی میلے سے کپڑے پیروں میں ٹوٹے سے ٹوٹے سے جوتے لیتر اور آگے ایسا لگ رہا در سے نائے بی تین دن ہو گئے ہو اب وہاں بیٹھے وہ چھل چھینٹ منڈلے سوار دا ڈیپ آتھ پیران کجے باڑا ماتھ انہوں دیکھیں کپڑے آگا نہیں انہوں بیٹھے ٹھاٹ آسن دے رکھے ان کو سبھی الگ الگ اور دب دیکھا اس صدرسن کو گریب سے وکتی کے روپ میں پرماتمہ کو سبھی نے اپنے ہاتھوں میں کپڑاڑا کر موہ پر ہنس رہے ہیں کہ یہ کیا پکڑ لائے اس سے کیا یہ یگ پورن ہو جائے گی ان کے پرہردم کے پاپ ہیں ان پر تین تاپ ہیں یہ تو بھوگنے پڑیں گے جیسے یہ سب کتھائیں سناتے ہیں جیسے سری بشنو جی نے بھی نارد کے ساپ ہوا سری رام چندر روپ میں آنا پڑا تھا وہ تو بھوگنا ہی پڑتا ہے یہ ساپ نہیں کٹا کرتے یہ تین تاپ بھوگنے ہی پڑتے ہیں ان کے پاپ جادہ ہیں اب صدرسن جی کے روپ میں اب صدرسن کہوں تو اچھا رہے وہاں پرماتمہ بیٹھ گے آ کر کے آسن دے دیا لگ سے دروپتی سے کہا سری کرسن جی نے کہ بہن اب بھوگن بنا دے سوادیشتے ان مہا پرس کے بھوگن کھانے سے تمہارا یکاریے صد ہوگا اب جب سب کچھ آنٹ اڈلی ہر طرح سے پھیل ہو لیے بھی فل ہو گے اور ایک کرن دکھائی دی دروپتی نے اپنے ہاتھوں بھوگن بنایا نوکروں سے نہیں کہا کہ کہیں مہا پرس کے بھوگن کے بنانے میں کوئی تروٹی نہ رہے جائے اپنے ہاتھ سے بھوگن بنایا حلوہ کھیر پوڑے پوڑی کچھوڑی ویدائی بڑے ہرے تیار کر دیئے چھپن پرکار کے بھوگن اور الگ الگ کٹوریوں میں لیا کر کے صدرسن جی کے سامنے رکھ دیئے پرماتمہ بیٹھے تھے کبیر جی صدرسن روپ میں اب دروپتی نے یہ سوچا تھا کہ ایسا بھوڑن بنا دیا ہے ماتمہ جی کھاؤں گے رانگلی چاٹیں گے انگلی چاٹیں گے اور سو جگہ جا کرنے ہو گئیں گے بھر دروپتی جیسا بھوڑن ام نے کتا کھایا کونی اتنا سوادشت تھا اور یوں گاز پوچھ توڑے کھانی آدمی آج کھیر پکوڑی کھاؤ گا دیکھنا میرے آج سر بڑی ہوئی کتنے خوش ہوگا اور ایک قدرتی بات ہے جو بہن کھانا بناتی ہے کتھی آجاتا ہے تو بہت سوادانی سے بھوڑن تیار کرتی ہے اور یوں سوچتی ہے کہ کہیں میرے بنائی ہوئے آہر میں کوئی نمک مرچ کیے تروٹی نہ بتا دے اگر یہ دی کوئی ایسا کہہ دیتا ہے کہ نمک ٹھیک کونی تو بھوڑن بنانے والی بہن کا کلیزہ دکھا کریں اگر تیری بیجتی ہوگی تو سمجھدار وقتی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کھا جاتے ہیں وہ کسی کے پرائے گرمہ جا کے یوں نہیں کہا کرتے ہیں کہ میں نمک کو جا میں نہیں کہا کرتے ہیں بھوڑا بھوڑیا بھوڑن پایا وہ آند ہوگے کسی کی آتما کو دکھایا دی جاتا اب پرماتما نے کیا کیا کہ سارے بھوڑن الگ الگ جو کٹوری میں علوہ کھیر دائی بڑے ڈمک میرچ دال سبجی جو کچھ بھی تھی وہ سارے تھوڑی تھوڑی جتنا کھانا تھا اس آدھار سے اس تھالی میں ڈال لیے کٹوری وار رکھ دی اور سب کی کھیٹڑی بنا لی اب دروپتی دیکھے کھڑی کھڑی کہ یوں کیا کر رہا ہے اب اس کے منمت دوس آگیا کہ یہ رہا سودر کا سودر ہے اس نے کھان کا بھی نہ بیرائیو کہے کہ گھنٹ بجاؤ گا من من منو سوچ رہے کہے کہ سنکھ بجاؤ گا اب وہ ایسا ملا لیا سارا کھیٹڑی بنا لی اور پرماتمہ نے ایک گراز کھایا وہ سنکھ رکھا تھا دور اس کی آواز ہوئی آواز ہوئی اس میں سے آواز نکلی جو خوب زور کی پھر بند ہو گیا پھر دوبارہ گراز کھایا پھر آواز گری ایسے پانچ گراز کھا کے وہ سارا بوجن پانچ گرازوں میں کھا لیا اور پانچ ہی بار وہ سنکھ نے آواز لگائی اور پھر بند ہو گیا اب یودشتر کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہنے لگے بگوان بڑی دیا ہوگی آپ کی دیا سے ہمارا کاریے ست ہو گیا اب سری کرسن جی نے کہا کہ نہیں اب ہی نہیں ہوا یہ تو بہت دیر تک آواز کرنی چاہیے تھی سنکھ نے نیونی ٹکڑو منی بجنا چاہیے تاکھنڈ بجنا چاہیے تھا یہ یودشتر پیٹ پکڑ کا بیٹھ گیا کلیجہ پکڑ کا بگوان اب کون رہ گیا مہ پروس تب شری کرسن جی نے کہا کیونکہ پرماتمہ نے شری کرسن کو دیو درشتی دے جی وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسی پرم سکتی ہیں یہ تو وہ نہیں پہچان سکے کہ یہ لیکن ان کی سکتی سے آبھاس ہو رہا تھا کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے شری کرسن جی نے کہا بھئی کوئی نہیں رہا اس پر چھوی پہ اور اس بال میک دیکھا ہے جو آپ نے یہ بال میک سا اس کے ایک بال کے برابر بھی یہ تین لوگ نہیں اتنی پرم سکتی یکتہ یودشتری لیکن اس کے بھوزن سے اور اکھنڈ دھن نہیں ہوئی آواز نہیں ہوئی تو اپنا کوئی اور ڈیفیکٹ ہے کیونکہ پاور پھول ہے باہر جس سے کنیکشن لے رکھا تو پنکھا نہیں چل رہا تو پنکھے میں ڈیفیکٹ ہے تو پنکھا دیکھتے ہیں بھائی کیا ڈیفیکٹ ہے شری کرسن نے دروپتی سے پوچھا کہ بہن کیونکہ شری کرسن کی ایک نظر بھگوان میں تھی جو بھوڈن کھاؤں تھے ملا کے ایک نظر تھی اس میں دروپتی میں اکوان یوں کرسی اندر اندر وہ جان گیا کہ میں کھڑی بھگاڑ رہی ہے تو اس نے کہا کہ بہن آجا دروپتی سچی بات بتا تو نے کیس ہوچا من میں جب یہ مہتما بھوڈن کھا رہی تھی اور اپنی سچی بات بتا جی ریاض نہ کر لے اپنے اپراد کی نہیں تو یہ سنکھ نہیں بات جا تمہارا تمہاری دروپتی شروع ہو جائے گی اب مرتا کیا نہیں کرتا دروپتی سچی بتا جی بھگوان میں نے تو ایک گھنٹے دو گھنٹے تک دوم میں میک پھڑوائی چول لے پہ اپنے آتھوں آہر بنایا اور نو سوچا تھا مہاراضی کھاویں گے رنگلی چاٹیں گے خوشی بناویں گے میری سو جگہ پر سنسا کریں گے اور انہوں نے سب کچھ اکھٹھا کر دیا تو میرے من میں ایسے ایسے دو سا گیا شریف کرسن کہنے نادان سادو سنت یا گریب امیر اب اپنے گھر پہ بوجھن کر سب ہی سوتے ہیں بھگوان سب کو دیتا ہے اور تو نے یہ ایسا انمان بنا لیا کہ سنت کو ایسا کھانا کھلا دیا تو تیرے مطابی مان اور ہو گیا اور اکسمہ یاطنا کر وے اکسمہ یاطنا کیسے کر کہ اس کے چرنوں کا چرنامرت پی اس کی دھول برے چرن دھوک ہے جب تیرا بھی پاپ کٹے گا تمہارا سنکھ بھی بجے گا تب دروپتی لائی پرانت تھا کے تھالی تھا کے لائی اور اس آسن پر بیٹھے پرمیشور کے صدرسن روپ میں براز مان بھگوان کے دھول بری چرنوں کو دھویا دروپتی نے اپنے ہاتھوں اور ڈال کے اس کو لوٹے میں اور پین لائے گی آدھا جب پی لیا تو شریری کرسن جی نے کہا بہن آدھا مجھے بھی دے دے باٹ کر کھاتے ہیں امرت کو آدھا شری کرسن جی نے پیا آدھا دروپتی نے پیا اپنا آتما اب گریب باس صاحب کہتے اس چوڑے کا چرن آمرت لیا ترے کرسن چند رو کرتا رہا تم جس کو بالمی کو سمجھ رہے تھے اور جس نے تمہارا یوکاری شد کیا اس بالمی کے چرن وں کا چرن آمرت بیا ترے کرسن چند رو کرتا رہا